کیا آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ ایک لوہے کا پیس ہو اور یہ آپ کے پاس ایک لکڑی کا پیس ہو تو یہ کیوں بھاری ہے اگر اس کا جواب چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اسلام علیکم سوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد سلمان افصال بچو آج کے لیکچر میں ہم پروپرٹیز آف میٹر چیپٹر نمبر سیون کا اندر ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بچو یہ ٹاپک بہت ہی امپورڈنٹ ہے اس میں ہم جانیں گے کہ کیوں ہمیں چیزیں کچھ لائٹر کچھ ہیویر محسوس ہوتی ہیں اس کے پیشے کیا لوجک کیا ریزن ہے اس کا آنسر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو بچو آپ نے اوبزرگ کیا ہوگا کہ نارملی اگر ہم ایک جتنے سائز کے دو پیسیز اٹھائیں مثال کے طور پر مان لیجئے کہ یہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس لکڑی کا پیس ہے اور یہ آپ کے پاس لوہے کا پیس ہے ایک جتنی جگہ ہے ایک جتنا دونوں کا والیوم ہے والیوم سمجھتے ہیں what does volume means والیوم کا پتہ ہے length into width into height دونوں کی میرے کے لیے آپ کو equal ملنے والی ہے دونوں کے والیوم ایکول ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ لکڑی کا ہے یہ لوہے کا ہے تو آپ بتائیے کون وزنی ہوگا سارے ہی کہیں گے کہ یہ اگر لوہے کا ہے تو یہ افکورس اتنے سے والیوم کے اندر اس کے برابر والیوم کے اندر بھی یہ وزنی ہونے والا ہے آئیے اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں ایسا کیوں ہیں لیکن اگر میں لکڑی کا ٹکڑا بڑا لیتا والیوم اس کا زیادہ لیتا زیادہ لمبائی زیادہ چڑائی زیادہ انچائی زیادہ لیتا تو افکورس لکڑی وزنی ہو جاتی لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ایکول والیوم لے کے دیکھنا ہے کونسی چیزی آپ کو بھاری محسوس ہو رہی ہے تو افکورس آپ کہیں گے اگر لکڑی کا پیس اور لوہے کا پیس ایک جتنے لیے جائیں تو شور ہے کہ یہ لوہے کا پیس وزنی ہوگا اور ترازو کے اندر آپ کو نیچے جاتا دکھائی دے گا جبکہ لکڑی کا اتنا ہی پیس اتنے ہی والیوم کا پیس آپ کو اوپر اٹھتا دکھائی دے گا آئیے اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں اس کا آنسر ہمیں جو چیز دے گی اس کا نام ہے دینسٹی دینسٹی اس کا آنسر دے گی اس کا مطلب ہم جب ایکول والیوم ایکول پلیس جو انہوں نے اکوپائی کی ہوئی ہے اوبجیکس نے اس ایکول پلیس کو بغور اس کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے ان کی دینسٹی is different ہے دینسٹی is different ہے دینسٹی ہے کیا آئیے پھر سے اس کو میں لے کے سمجھاتا ہوں پھر آج ہم پانی کی دینسٹی معلوم کریں گے اور سائیڈ پہ آپ سائیڈ باکس دیکھ سکتے ہوں وہاں پہ مختلف آبجیکس کی دینسٹیز دی ہوئی ہیں تو دینسٹی کا مطلب آپ سمجھ لیجئے پھر کتابی باتوں کی طرف بھی جائیں گے ٹیکس بک کی ڈیفینیشن بھی دیکھیں گے لیکن سمپل سادہ لفظوں میں مطلب سمجھئے گا دینسٹی کا مطلب کیا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا یہ آپ کے پاس لوہے کا ہے بلکل کلیر انکٹا یہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا میں نے کہا جی وڈ کا ہے یہ وڈ کا ہے اور یہ آپ کے پاس لوہے کا پیس ہے والیم آپ کو بظاہر نظر آرہا ہے کمپیر کر لیجئے والیم ایکوال ہے لینٹھ بھی سیم ورث بھی دونوں کی سیم اور ہائٹ بھی دونوں کی سیم ہے that means they occupy ایکوال والیم انہوں نے ایکوال جگہ گیری ہوئی ہے ایکوال ان کے پاس والیم ہے اچھا اب ڈیفرنس کیا ہے why this is heavier and why this is lighter یہ بھاری کیوں ہیں یہ lighter کیوں ہیں والیم تو سیم ہے اس کا مطلب کوئی اور فیکٹر ہے جو ان میں ڈیفرنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ heavier یہ lighter ہے اور وہ کونسی چیز ہے وہ ہے mass mass آپ جانتے ہیں quantity of matter quantity of matter جب اس کو مائکروسکوپی کے لیے دیکھوں گا نیس لوہے کے پیس اس کو مائکروسکوپی کے لیے دیکھوں گا تو مجھے کیا نظر آنے والا ہے اس لوہے کے پیس کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر molecules ہیں اس میں molecules کی تعداد بہت زیادہ ہے قریب قریب ہیں تعداد میں بہت زیادہ ہیں اس کا مطلب اتنے سے والیم کے اندر mass بہت زیادہ ہے iron کے جو atoms ہیں iron کے جو atoms ہیں قریب قریب ہیں molecules قریب قریب ہیں جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی ہوئی بہت ہی قریب ہیں closely packed ہیں intermolecular forces بڑی strong ہیں اس کا مطلب اتنی سی جگہ کے اندر کیا ہے crowdie ہے بہت crowdie ہے mass بہت زیادہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ heavier ہے دوسری طرف جب لوہے یہ لکڑی کے پیس کو دیکھا گیا یہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا دیکھ لیجے لکڑی نظر بھی آ رہی ہے یہ لکڑی کے پیس کو جب دیکھا گیا والیم تو دونوں کا سیم تھا اس کو جب بگور مائکروسکوپ سے دیکھا گیا تو مجھے کیا محسوس ہوا مجھے پتا یہ چلا کہ اس لکڑی کے پیس کے اندر molecules of wood wood کے جو molecules ہیں hydrocarbons جو اس کے اندر ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے molecules ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے دور پہ ہیں تعداد میں اس سے اس کے مقابلے میں تعداد میں تھوڑے ہیں جب تھوڑے ہیں number of particles تھوڑے ہیں تو of course ان کا mass بھی تھوڑا ہوگا quantity of matter بھی تھوڑا ہوگا جسے ہم mass کہتے ہیں تو mass اس کا تھوڑا mass اس کا زیادہ لیکن volume تو دونوں کا سیم ہے تو کونسی چیز ہے جو heavier اور lighter میں فرق کرے گی heavier اور lighter میں کونسی چیز فرق کرے گی اس چیز کا نام ہے densities کا مطلب bodies کی objects کی کیا دیکھی جاتی ہے density دیکھی جاتی ہے تو what is the definition of density کیا definition ہوگی پھر density کیسے define ہوگی جب ہمارے پاس دو چیزیں پتا ہوگی ایک object کا volume جو اس نے volume occupy کیا ہے اس نے جو volume occupy کیا ہے length width into height اور ساتھ میں مجھے کیا مہیر کرنا پڑے گا اس کا mass mass per unit volume mass per unit volume اگر mass کو volume سے divide کر دیا جائے per unit volume بٹے کے اندر denominator کے اندر کیا آرہا ہے volume آرہا ہے that is known as density density کا نارملی یہ sign ہوتا ہے density کو اس sign سے جو کرتے ہیں اس sign کو کیا پڑتے ہیں row اس sign کو row پڑتے ہیں row اور یہ row کا sign ہے پی تھوڑا سا پیچھے سے آپ اسے کروی کر دیجئے اور یہ کس کے برابر آ گیا mass over volume اگر آپ کسی body کا mass معلوم کر کے اس کے جگہ گیری جتنی اس نے جگہ گیری ہوئی ہے اگر بہت زیادہ جگہ گیری ہوئی ہے اس کا مطلب اس کی density تھوڑی ہے وہ چیز ہلکی آنے والی ہے rowi cotton کی مثال لے لیجئے cotton آپ پیلو کے اندر ڈالتے ہیں رزائیوں کے اندر ڈالتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا cotton اتنا بڑا بیگ اٹھا لے آسانی سے اٹھا کے جا رہے ہوں گیا cotton کتنی آسانی سے دوسری طرف آپ دیکھئے مٹی اسی تھیلے کے اندر بھریے اسی پیلو کے اندر مٹی بھریے اٹھا کے دکھائیے volume تو اتنا ہی ہے لیکن اس پیلو کے اندر اب جو مٹی آئے گی اس کے مالک اس کی تدہ زیادہ ہے وہ تھوڑی جگہ کے اندر زیادہ آ جاتے ہیں میس ان کا زیادہ ہے اس کا مطلب density بہت امپورٹن چیز ہے density بہت امپورٹن چیز ہے جو جو بتاتی ہے کہ کتنے volume کے اندر کتنا میس ہے تھوڑا volume میس زیادہ تو density زیادہ density زیادہ اور گر volume زیادہ اور میس تھوڑا ہے volume جگہ زیادہ گری ہوئی ہے کلاس بڑی بڑی بڑا کمرہ ہے دو چار بچے بیٹھیں آنکہ باہر کیانوالہ کے density بڑی تھوڑی ہے volume اتنا زیادہ دے دیا ہے اور اندر نمبر آف مالی کیوز میس بڑا تھوڑا ہے لیکن جگہ تنگ ہو اور جناب رش پڑا ہو جیسے سیل لگتی ہے آپ جانتے ہیں خواتین کو بڑا اس کا اندازہ ہے گرلز کو سیل لگتی ہے تو جناب مارکٹ اور وہ شاپ بھری ہوتی ہے کیا خیال ہے لیکن آپ کرونا کے اندر کوویڈ نائنٹی میں دیکھا ہوگا جگہ بزار جناب یورپ کی بات کلیں پاکستان کی تو نہیں جناب کیا تھا جی بزار کھلے جناب بڑا بہت جگہ ہے لیکن بندہ کوئی نہیں ہے mass کوئی بھی نہیں ہے volume density بہت تھوڑی ہو گئی تھی لوگوں کا رش بہت کم ہو گیا تھا number of particles تھوڑے ہو گئے تھے تو that is how we define density mass per unit volume is known as density اور اس کا unit اگر بنا لیا جائے what will be the unit of density density کا unit کس میں ہوگا کس میں measure کرتے ہم density کو mass kg اور volume آپ جانتے ہیں meter cube آج سمجھاؤں گا meter cube کیا کیا مطلب kg per meter cube becomes the unit of density so density different objects کی ice کی کچھ اور ہے iron کی کچھ اور ہے کپر کی کچھ اور ہے سلور کی کچھ اور ہے مختلف object density مختلف ہے اور کتنی سی جگہ کے اندر کتنے مالی کو سما سکتے ہیں آسکتے ہیں that is what does it mean اس کا یہ مطلب ہے density یہ ہے کتنا volume کتنی جگہ مالی کو زیادہ گس سکتے ہیں تو چیز heavier ہونے والی ہے اور جگہ آپ کے پاس زیادہ ہے مالی کچھ تھوڑے آئیں گے جو چیز lighter ہے اس کا مطلب lighter اور heavier چیز میں فرق کرنے چیز کا نام ہے just mass نہیں just volume نہیں that is density بھاری اور بھاری اور ہلکی چیز میں فرق کرنے والی چیز کیسے پتا چلتا ہے density measure کر پتا چلتا ہے تو بچو آئیے اب ہم معلوم کرتے ہیں what is the density of water پانی کی density معلوم کرتے آپ نے دیکھا ہوگا پانی liquid ہے پانی کو گرگاڑا کرتے جائیں آپ نے دیکھا ہوگا پانی جو ہے ایک bottle پانی پانی کی تو آپ کرتے ہیں ہم کہیں گے دینسٹی بڑی زیادہ ہے گرگا دینسٹی بڑی زیادہ سو اب ہم معلوم کرنے جا رہے ہیں density of water ہم اس کی کیا معلوم کریں گے density of water پانی کی ملوم کرتے پہلے مطلب سمجھ لیجئے میٹر کیوگ کا کیا مطلب ہوتا میٹر کیوگ اسے کہا جاتا ہے one میٹر کیوگ آپ نے دیکھا ہوگا چھتوں کے اوپر ٹینکیاں پڑی ہوتی ہیں لکھا ہوتا ہے پانسو لیٹر چھے سو لیٹر ہزار لیٹر اتنا پانی اس کے اندر آسکتا ہے ہم بھی جاننا چاہیں گے ایک میٹر کیوگ کی اندر اگر میرے پاس ایک میٹر کیوگ لمبائی ایک میٹر چڑھائی ایک میٹر انچائی ایک اور تصویر اگر ایک میٹر ہو تو آپ کے پاس کیا آنے والا ہے آپ جانتے ہیں کیوگ جو ہوتا ہے اس طرح سے آپ کے پاس شیئر بن جائے گی چڑھائی وان میٹر انچائی وان میٹر یہ جو آپ کے پاس آنے والی چیز وہ آپ کے پاس پورا والی آجے گا اس چیز کا والی اس کمرے کا والی اس کنٹینر کا اس ٹینگ کا والی کتنا ہو گیا اس کا والی میٹر کیوگ ہے اب میں جاننے کی کوشش کروں گا میٹر کیوگ کے اندر کتنا پانی آتا ہے مطلب دنسی آف وارٹر کتنی ہے پانی ایک میٹر کیوگ کے اندر کتنا آ جاتا ہے اور ریزلٹ دیکھئے گا 1000 kg 1000 kg 1000 kg پانی آ سکتا ہے صرف ایک میٹر کیوگ کے رقبے کے اندر سہی ہے آئیے calculate کرتے ہیں وارٹر کی دنسی اور اسی طرح سے آپ دیفرن objects کی پاس وارٹر کی دنسی تھوڑی ہے دوسری چیزیں شاید 2000 kg 3000 kg 5000 kg بھی آ سکتے ہیں depends upon their density سب سے پہلے دیکھئے ایک لیٹر جو ہوتا ہے ایک لیٹر جو ہوتا ہے وہ ایک لیٹر کس کے برابر ہوتا ہے ایک لیٹر آپ نے سنا ہوگا liquors جتنے بھی ہیں کبھی بھی آپ نے جا کے دو کلو پیٹرول ڈانا ایک کلو پیٹرول ڈانا liquors ہمیشہ آپ کس میں کہتے ہو liters میں 1 liter 1 kg کے برابر ہوتا ہے یاد رہے kg unit solid چیزوں کے لیے use کرتے چینی دے دو جی کبھی نہیں کہو لیٹر 1 liter چینی دے نا کیا کہو 1 kg چینی دے صحیح ہے اور solid چیزوں کے لیے kg 1 liter کتنے ہمارے پاس آ جاتا 1 over thousand meter cube 1 over thousand 1 liter کتنا volume cover کرتا ہے 1 over thousand meter cube اگر 1 meter cube کے thousand حصے کیے جائے نا مثلا اس کے میں thousand حصے کروں پورے container کی اگر 1 liter پانی ڈالوں گا نہ صرف اتنا بھرے گا آپ دیکھ لیں 1 liter 1 meter cube کا بنائی tank اس کے اندر 1 kg پانی ڈالی تو دیکھئے surface سے بھی شاید اوپر نہیں آئے گا اتنو تھوڑا سا ہوگا 1 kg شاید پھیل ہی سکے صرف کناروں تک لگ سکے پھیل پتلی سی لئے اس tank کے اندر بنے گی مطلب اگر اس پورے tank کے میں کتنے حصے کروں ایک ہزار حصے کروں نا ایک لیٹر پانی ڈالوں صرف ایک لیٹر کہہ رہا ہوں kg کا لفظ نہیں یوز کر رہا liquors لیٹر کا لفظ یوز ہوتا ہے ایک لیٹر پانی ڈالوں تو ایک حصہ ہزار میں 1 over 1000 میٹر کی وہ جگہ بار رہا اس کو لکھوں تو ایسے لکھ سکتا ہوں 10 کی پاور 3 میٹر کی اور اگر آپ کے پاس 5 لیٹر وارٹر ہو اگر آپ پاس پانی کتنا ہو 5 لیٹر تو کیا آنے والا اس ہی کو کس ملٹی بلائی کر تو 5 لیٹر وارٹر کتنا والیم آکوپائی کرے گا 5 انٹو 10 کی پاور مائنس 5 یہ میرے پاس آگیا والیم وارٹر کتنا والیم آکوپائی کر دینسٹی کے فارمولے کے دیکھئے دو چیزیں چاہیے mass over والیم یہ میرے پاس کیا آگیا مثال دے رہا ہوں 5 لیٹر کلی کرنے کوشش کر دس کلی کروگے تب بھی یہ آنس آئے جو بھی ہمارا آنے والا ہے 5 لیٹر پانی 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 ایک میٹر کیوپ ٹینک کے اندر اتنا سب آباب ہو جائے گا اگر 1000 ڈال دو پورے گا پورا مو تک ٹینک بھر جائے گا کیونکہ 1 میٹر کیوپ کے اندر 1000 کے برابر ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس والیم آگیا اب میس کتنا ہے میس ہم نے کتنا لیا بتایا ہے ایک لیٹر کے برابر تو اس کا مطلب کتنا کیجی 5 کیجی 5 لیٹر 5 کیجی 1 لیٹر 1 کیجی فرق میں نے بتا دیا 5 کیجی یہ میس آگیا یہ والیم آگیا لائیے دینسٹی کی دینسٹی میں پٹ کرتے تو دینسٹی بکمز بتاییے دینسٹی کا کیا فارمولا ہے میس کی جگہ 5 کیجی اور نیچے والیم کتنا 5 کیجی وارٹ میں کتنا والیم گھرا ہے کتنی جگہ کور کی ہے کتنی جگہ کور کی ہے بورا ایک کمرہ ہو دس ٹوڈنٹ آڑے کتنی کو جگہ گے لیں پانچ لیٹر پانی آگیا کتنی کو جگہ گے لے گا 5 into 10 کی پاور 3 آچھا اٹھ کر دیا نیچے کیا چل رہا ہے میٹر کیو کٹ گیا اب بتائیے نیچے کیا بچا 10 کی پاور مائنس 3 کیجی پر میٹر میٹر کیو جی اوپر لے جائیے 10 کی پاور 3 کی اوپر لے جائیے 10 کی پاور 3 اور 10 کی پاور 3 کیا ہوتا ہے 1000 کی پاور میٹر کی آنصر آئے اگین یہاں لکھ دیتا ہوں دینسٹی آف واتر کیا آگئی ہے 10 کی پاور مائنس 3 اوپر جا کی بن گیا شاید وہاں نظر نہ آرہا ہو تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں کی جی کی پاور اوپر جا کی پاور مائنس 3 پلاس 3 کی جی پاور مائنس 3 تو کی بن 1 1000 کی پاور میٹر کی ایک جو دینسٹی آف واتر ہے دینسٹی جسے رو کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں اس کا مطلب 1 میٹر کی لمبائی 1 میٹر چھوڑائی 1 میٹر انچائی 1 میٹر آپ اگر وولیم لیں اس کے اندر 1000 کی پانی آنے والا ہے یعنی 1000 لیٹر پاور میٹر کی کا مطلب 1 میٹر کی وولیم کے اندر اس طرح کسی بھی چیز کا دینسٹی ملوم کر سکتے دو چیز چاہیے میس چاہیے وولیم چاہیے میس چاہیے اگر یہ اور یہ ملوم ہو تو یہ نکال سکتے ہو کوئی بھی تینوں میں سے دو چیز ملوم ہو تیس نکال سکتے ہیں is it clear بچو دینسٹی کا مطلب سمجھ آ گیا دینسٹی کیا ہے کہ اگر آپ جان چاہتے ہو کوئی چیز کتنی ہے کتنی لائٹر ہے تو اس کا میس معلوم کرو اس کا وولیم معلوم کرو دیوائیڈ کرو آپ کو پتا چل لے کون سی لائٹر ہے is it clear چھتوں میں پڑی 500 لیٹر 50 گیلن 500 گیلن لکھا ہوگا اور دیکھ کتنی سی جگہ ہوتی ہے ایک ہو گیا clear topic امید کرتا ہوں next انشاءاللہ آپ کو یہ topic crystal clear ہوگا اگر پسند آیا ہے تو like شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے